بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنل ٹیکس رجیم کا جو کونسپٹ ہے آرڈی ہم سٹڈی کر چکے ہیں لیکن اس میں کون کون سے جو بزنس ہے وہ بھی فعال کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو سال سے جو فائنل ٹیکس رجیم کو ختم کر دیا گیا لیکن ابھی بھی کچھ ایسے بزنس ہیں جو فائنل ٹیکس رجیم میں ہیں تو یہ جو سنتینس ہے کہ فائنل ٹیکس رجیم ختم کر دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے ابھی بھی سٹیل سم بزنس آویلی بل ہیں جس پہ فائنل ٹیکس رجیم کا کونسپٹ اپلائی ہوتا ہے تو پہلے ہم سٹڈی کر لیتے ہیں کہ فائنل ٹیکس رجیم ہے کیا فور اگزیمپل آپ ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں لیٹس اے پروڈکٹ ہے آپ کے پاس پروڈکٹ اے ہے جو آپ نے جو اس کی سیل پرائیس ہے وہ آپ نے لیٹس اے ڈیسائیڈ کی ہے ایک لاکھ روپے میں ازیوم کرتا ہوں کہ اس میں ٹیکس ہوا رہا ہر چیز شامل ہے تو جب آپ کو پیمنٹ ملتی ہے تو پیمنٹ کے ٹائم پہ جو آپ کا انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے فور اگزیمپل وہ ٹین پرسن ہوتا ہے ہم اگزیمپل لے رہے ہیں ٹیک ہے ٹین پرسنٹ ہے ٹیک ہے جو کہ ٹین تھاؤزن ہے اور یہ نائنٹی تھاؤزن آپ کو بینک کی فارم میں رسیو ہو جاتا ہے اب یہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کونسا ٹیکس ہے فائنل ٹیکس ہے فائنل ٹیکس کیسے کہ سال کے انڈ پہ فور اگزیمپل تھرٹیس ستمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو پہ جا کے ہم نے ٹیکس یہ ٹونٹی 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 ٹو کا ریٹن فائل کرنا ہے تو یہ سیل ہے ایک لاکھ روپیہ ٹیک ہے اور کاسٹ آف سیل ہے فار اگزیمپل سیمٹی تھاؤزن جی پی ہے جی تھرٹی تھاؤزن کچھ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایکسپینس بھی ہیں ٹین تھاؤزن کے اور جو پروفٹ بیفور ٹیکس ہے وہ کتنے ٹونٹی تھاؤزن ٹیک ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد انکم ٹیکس بھی ہوتا ہے فار اگزیمپل انکم ٹیکس ہے ہم ازیوم کرتے ہیں فائنل ٹو کا ٹیک ہے تو نیٹ پروفٹ آ گیا فیفٹین تھاؤزن پروفٹ آفٹر ٹیکس تو یہ یہ تو تھی نارمل سیچویشن مطلب جب نارمل ہم کاؤنٹس بناتے ہیں لیکن فائنل ٹیکس کے بزنس میں روڈ یہ کہتا ہے کہ ایڈ سورس جو آپ کا ٹیکس ڈڈکٹ ہو گیا ہے وہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے ٹیک ہے فائنل ٹیکس مطلب ہم نے جو ٹیکس ایڈ سورس جب آپ نے ڈڈکٹ کروا لیا ہے تو وہی آپ کا فل این فائنل ڈسچارج آف لائیبلٹی ہے آپ نے یہ کاؤنٹس بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جس کاؤنٹس آپ نے ڈکلیر کریں کہ یہ آپ کے ایکسپینسز ہیں یہ یہ آپ کی چیزیں ہیں لیکن جب ہم اینول انکم ٹیکس ریٹن فائل کریں گے تو یہ نارمل جو انکم ہے وہاں پہ ہم نہیں لکھیں گے ہم ایک سو پندرہ کا جو فارم ہوگا فائنل ٹیکس والا اس کو فائل کریں گے لیکن ابھی جو نئی نیا سسٹم آئیریس ہے اس میں ایک سو چونہ کے اندر ہی ہم اس کو فائل کریں گے اور اسی کے لینڈب آئندر ٹیکس کے اندر ٹوٹل انکم لکھنے کے بعد ہم اگلے کاؤن پہ لکھنے کے یہ کیا ہے فائنل انکم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکس ہم نے یہ ٹین تھاؤزنڈ دیا ہے یہی فول اینڈ فائنل ہے بعد میں ہم نے اس طرح کاؤنٹ بنا کے ٹیکس نہیں دینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی بعد میں فار اگزمپل ٹیکس اگر ل perilٹسے کاؤنٹ بنا کے ٹیکس اگر فیفٹین تھاؤزنڈ بھی بنتا ہے پھر بھی ہم نے نہیں دینا ہم نے یہ ٹیکس دینا ہے ٹین تھاؤزنڈ کا ٹھیک ہے تو یہ ساری سیچویشن ہے فائنل ٹیکس کی کہ فول این فائنل جو ایڈ سورس ڈیڈکٹ ہو گیا ہے جو ٹیکس ریٹ دے دیا گیا ہے وہ کیا ہے فول این فائنل ٹیکس ہے اب ہم سٹڈی کر لیتے ہیں کہ کون کون سے جو بزنس ہے جو فول این فائنل ٹیکس کی ریجیم میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلا کیا سیکشن ہے سیکشن ون فیفٹی یہ کون سے ہے ڈیویڈنڈ انکم ٹیک ہے اس کے بعد آتا ہے جیس سیکشن ون فیفٹی سیکس یہ کون سے ہے پرائز باونڈ پرائز اینڈ ویننگ اس کے بعد سیکشن کون سے آتا ہے ون فیفٹی فور اکسپورٹس ٹیک ہے اس کے بعد ٹیک ہے 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 آؤٹسائیڈ پاکستان ٹھیک ہے آؤٹسائیڈ پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا جو سیکشن ہے وہ کون سا ہے وہ ہے جی سیکشن 156A پیٹرول پمپ یعنی کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے آپریٹر ہے جو ڈریکلی جو پیٹرولیوم کمپنیز ہیں ان سے جو انوائس کروا رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے جس سیکشن 150 2A فورا پرڈیوزڈ کمرشل یعنی کہ جو میڈیا ہے اس کے بعد سیکشن 236 3 تیکسان بیلڈر سوری سیل آف رائٹھو کلیکٹ ٹول سیل آف رائٹھو کلیکٹ ٹولز اس کے بعد آتا ہے جس سیکشن 7C 7D اور سوری آف رائٹھو کلیکٹ ٹولز سوری آف رائٹھو کلیکٹ ٹولز 3D سوری آف رائٹھو کلیکٹ ٹولز اگر ہم اگزیمپل لیں تو یہ جناب ٹین پرسنٹ ٹیکس جو چارج ہوتا ہے وہ کیا ہوگا فولان فائنل تو جتنا بھی انکم ہے اس کے اوپر جو ٹیکس بنے گا یہ ٹین پرسنٹ ہی بنے گا یہ نو پرسنٹ بھی نہیں ہو سکتا یہ گیرہ بھی نہیں ہو سکتا ٹین پرسنٹ ہے فونال فائنل رسچارج آف لائیبلٹی ہے یہ آپ نے فائل کرنی ہے اس کے بعد اوکے ختم یہ سارے کے سارے وہ سیکشن ہے جو اویلیبل ہیں ابھی بھی کہ ہم ان کے جو ریڈکشن ہے وہ کس میں فعال کرتی ہے فائنل ٹیکس رجیم میں یہ کانسپٹ کلیر کر لیں فائنل ٹیکس رجیم ابھی ختم نہیں ہوئی یہ جی اگر آپ اس سیچویشن میں اس کٹیگری میں فعال کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ابھی بھی فائنل ٹیکس رجیم ہے تینکیو بھاری محجز آکرل